لوگ کہتے ہیں میں بڑی سخت بات کرتا ہوں اس پر میں جواب دینے لگوں حضرت امام محمد بن عمل کا تین بادشاہوں نے آپ کو کوڑے مارے جگڑا یہ تھا کہ بادشاہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو آپ فرماتے تھے کہ اگر اس پر آ اس پر دلیل لاؤ کوئی قرآن سے لاؤ یا حدیث سے لاؤ ایسے میں نہیں مانتا بادشاہ کہتے تھے آپ ہمارے کان میں کہہ دیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اتنے بڑے عالم کو کوڑے ماریں فرمائے نہیں کوڑے آپ ماریں لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے پھر چوتھا بادشاہ آیا اس نے پھر پیسے بھیجے آپ کو لاکھ روپے آپ نے فرمایا یہ پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت ہے جب بادشاہ مجھے پیسے دینے لگتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں خود کہ بادشاہ نے مجھے اسی کوڑے ایسے مارے کہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ بھی چیخ ہوڑتا ہے یہاں تو ہمارے لوگ ایک پرچہ نہ جال سکے نا باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی صدیان بعد جو گمٹی شریف تھی سرزمین ہوتے ہزارہ دے اجتماع ویچ امام صاحب دنا لیا جا رہا کے نہیں جدو آپ نے کوڑے لگ رہے ہیں دے آپ فرماد سن فکولو لے اہل البدے بیننا و بینکم الجنائس فرماو نبیتی انہوں کہہ دے وہ میرے دے تو ہڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دین گے جنہیں بادشاہ دے کن بھرے صنم وہ بھی پڑے لکھے ایسی آپ نے فرمایا جنازے فیصلہ کر دین گے امام صاحب جدو دنیا دے گئے تھے ستارہ لکھ لوگا نے جنازہ پڑیا اور جنہیں امام صاحب نے کوڑے مروائے سن پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی اوہ دی چارپائی چاند آڑا اے لوگ مت سمجھانے کہ آج حضور نارج حضور عزت نارج جنہ غدداری کی تھی تو انہیں بچ جانے ہیں انہیں دے جنازے دیں چارپائییں بھی کسی نہیں جانے ہیں جو تیرے در سے یار پھر دے پھر در بدر یوں ہی خار پھر اور پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں امام احمد بن عمبل ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے رحم اللہ و عبالحیسم غفر اللہ و لے عبالحیسم یا اللہ و عبالحیسم تے رحم کر دے یا اللہ و عبالحیسم نو بخش دے آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر بیمہ یہ دعا کی دے وستے کرنے ہو آپ نے فرمایا جاتو بادشاہ میرے سارے جسم نو لولو آن کر دے تب بیند ہی طاقت نہ رہی تے جیلیج میرے دلے چے خیال آیا بھے کالے نا فیر مارنے تے کتے میں نو کوڑے مارنگے اہمیں گھبرات چاہی ہوئی تے عبالحیسم اس وقت دا وڈہ ڈاکو سی میں نے کہنے لگا حضرت کی سوچ رہے ہو فرمایا یار اینج کر لے آپ نے فرمایا آکتے نہ ہو عبالحیسم کہنے لگا آکتے نہ ہو انہوں نے کہا حق تے ہاں فرمایا میں تے اٹھارہ ہزار کھوڑے چوری دی وجہ تکھا دیں تے تُس ہی آکتی کھاتے اٹھارہ ہزار کھوڑے نہ ہو کھا سکتے ایک جڑی اور گل کیتی نہ اس ڈاکو نے انہیں کہا حضور اگل توجہ نہ سنو فرمایا حضور جے تُس ہی چپ کر گئے پھر کون بولے پھر کون بولے تُس ہی جے چپ کر گئے پھر کون بولے امام صاحب فرما دیں عبالحیسم دی گل میں نے کھڑے ہاں کر گئے دی گل میں نے کھڑے ہاں کر گئے ایسی ڈاکو اپنے ماں پہ ہوتے کوئی نہیں تذکرے کرے دے شنیدم کے در روز امید و بیم بدان راب بخشت بنیکان کریم جدو نیکا دا ذکر آیا تھے وہ ڈاکو دا بھی آیا کے نہ آیا اپنے پہو دا ذکر سال بعد کوئی نہیں کر دا صدیاں گزر گئی آنا بولا اسم دا نا آیا کے نہ آیا کس واسطے کے نیکا نالوں نے گل کی تھی امام صاحب دے واسطے دعاموں منگ دے اگلی گل خلیفہ آمین اللہ یہ تاریخ الخلفائے یہ دا کردار بھی کوئی نہیں سی ٹھیک احسارہ پیچھے لکھا بہت غلط قسم دا کردار سی ہوند ذرا امام صاحب دی گل سنو قَالَ احمد بن عَمْبَلْ اِنِّي لَأَرْجُوَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ الْأَمِينَ بِانْكَارِ عَلَىٰ إِسْمَائِلَ بِنِ عُلَيَّةَ فَإِنَّهُ اُدْخِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَبْنَ الْفَائِلَىٰ اَنتَ الَّذِي تَكُولُوا قَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوكٌ ایک بڑے گندے کردار دا مالک سی خلیفہ امین اللہ لیکن امام احمد بن عَمْبَلْ کہیں دے میں نو اللہ کو امید ہے کہ اللہ خلیفہ امین اللہ نو بخش دے رہا ایک گل امام احمد بن عَمْبَلْ کر رہا میرے جاتا صبح اور شامی اور وہ الہی دا مسئلہ ہے نا اے امام احمد بن عَمْبَلْ حافظہ بھی لکھا جاتا آپ دنیا تو چلے جائے کسے نے پچھا مرن آرے تو کوڑھو امام صاحب جنتے کیڑے مقام تے گئے انہوں نے کہا ان کر دیں کر دیں انہوں نے پگڑی گر گئی سی امام صاحب نے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا فرمایا تو میرے قرآن دی حفاظت کی تھی اور میں دنوں اس مقام تے لے گیا اے امام احمد بن عَمْبَلْ کہیں دے اِنِّ قَالَ احمد بن عَمْبَلْ اِنِّي لَأَرْجُ اَنْ يَرْحَمَ اللَّهُ الْأَمِینَ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ خلیفہ امین اللہ نبخ دے ہون توجہ کہیں دیں کیوں کہیں دیں اسماعیل بن علیہ ایک قرآن دے مخلوق دا قائل سی تے بادشاہ تخت ہو تے بیٹھے سی انہوں نبھ کے پولیس آڑے لے آئے کہ اے بندہ کہیں دے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے تے بادشاہ خلیفہ امین اللہ کی گل کی تھی انہیں کہا یبن الفائلہ اوہ کنجری دیا پترہ ایک گل کی تھی امام احمد بن عمبل نیکر ہے تے لکھی امام جلال الدین سے یو تھی کہیں جی گالیاں دیتے ہیں لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 بات علماء تے مشائق تے انہوں نے تو میں ارضی کر سکنا نہ بل کمیننو کہندہ بھی نہیں انہات چکنے لیکن تسی شہر ہو آئے میں دیکھونا جیسے ہاتھ کے سہتے چکڑنا مکہ ہوندے تو میں انہوں کہدہываютا فالج ہو جانا سی ہاتھ آئی کورے چاہو شہر ہو آئی کر موسیقی توجہ جی او بچے پیر گال امام احمد بن عمبل کہہ دیں کہ فیضہ میں مجھے امید ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ خلیفہ امین اللہ نو بخش دے گا با میں بیڑے کردار دمالک جملہ کیسی کے جدوں قرآن نو مخلوق کہنا سامنے پولیس آڑے ہیں پیش کی تا کہ اے جی کہتا قرآن اللہ تھی مخلوق کہتے خلیفہ امین اللہ کہنے لگا اور یبن الفائلہ اور انت اللہ تقولو کلام اللہ مخلوقن اور کاروباری عورت دیا پترہ اور تم ہی کہنے اللہ قرآن اللہ تھی مخلوق ہے با ایس ایک جملے دی وجہ تو امام احمد بن عمبل کہنے اللہ انہوں بخش دے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا حضور نہ ہوتے تو قرآن کتھوانا سی جی قرآن دے بارے جملہ کہہ دے کوئی قرآن دی عزت دے بارے تو امام احمد بن عمبل کہن ایس ایک جملے دی وجہ تو رب بخش دے گا کہ میں جو نہیں کرنا کرنا آپ نے پیو باستے کرنا میں آپ نے پیو باستے نہیں کرنا میں انہوں تھی عزت دے گل کرنا میں انہوں تھی عزت دے گل کرنا جیتے آواز بھی اچھی ہوئے تو بندہ کافر ہو جاندہ ہسی امتنو یہی حساس مقام سمجھانا چاہتے ہیں نہ بھائی نہ ایتھے وہ گل نہیں ہونے ایتھے کائنات ہونوی جاتھ گھرک کردے ہوئے اسے لمحے بھی سارے جہانوی گھرک کردے ہوئے حضورت عزت دے مقابلے جہانوی گھرک کردے ہوئے کوئی حسیت کو